اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گلاب جمن کی ریسپی جو کہ بہت آسان ہے اور بہت اوثنٹک ہے انشاءاللہ اس سے جب آپ گلاب جمن بنائیں گے تو بزار جیسے ہلوائی جیسے گلاب جمن بن کے تیار ہوں گے اور بہت سستے میں بہت کم کسٹ میں کیونکہ ہم اس کو بنائیں گے صرف آدھا لیٹر دودھ سے اور آدھا لیٹر دودھ سے یہ گیارہ سے بارہ گلاب جمن بن کے تیار ہوں گے ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن دبائیں گے تو آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی اس کو بنانے کے لیے میں نے آدھا لیٹر دودھ چولے پہ رکھا اُبلنے کے لیے اور جیسے ہی اس میں اُبال آ جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کو چمت چلاتے ہوئے پکانا ہے اور میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو پکائیں گے لگاتار چمت چلاتے ہوئے اور جیسے ہی دودھ پتیلی کی سائیڈوں میں لگے تو اس کو سکرائب کرتے ہوئے پتیلی سے اتارتے ہوئے پکائیں گے اور لگاتار چمت چلانا ہے اس کو چھوڑیے گا نہیں ورنہ دودھ نیچے لگ جائے گا تھوڑی ہی دیر میں یہ بہت اچھا سا گارہ ہو جائے گا اور بس اسی طرح لگاتار چمت چلاتے ہوئے اس کو پکائیں گے سائیڈوں سے سکرائب کرتے ہوئے اور یہ زبدست سی ریسیپی ہے امیمہ مریم کے لیے امیمہ کی بردے ہے تو ہیپی بردے امیمہ تو بس ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے بہت زیادہ گارہ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد اور زیادہ گارہ ہوتا ہے اور زیادہ ڈرائے ہوتا ہے اب ہم اس کا چولہ بند کر دیں گے اور اتنی ہی کنسسٹنسی ہم نے اس کی رکھنی ہے اور یہ جب ڈرائے ہو جائے گا اور تھنڈا ہو جائے گا تو یہ بلکل گارہ ہو جائے گا کھوئے کی طرح اور تھوڑی دیر ایک دو منٹ چولا بند کرنے کے بعد اس کو چمت چلاتے ہوئے اس کو تھنڈا کریں گے تاکہ نیچے پتیلی میں لگے نہیں کیونکہ پتیلی گرم ہے اور اس کو پر بلائی نہیں آئے اس کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کے لئے سائٹ پر رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کا بنائیں گے شگر سرب جس کو بنانے کے لئے میں نے ایک پتیلی میں ڈیر کپ پانی لیا ہے اور ڈیر کپ ہی میں اس میں چینی ڈال رہی ہوں آپ ایک کپ پانی اور ایک کپ چینی سے بھی شگر سرب بنا سکتے ہیں لیکن اتنا بنانا ہے کہ جب ہم اس میں گلاب جمن بعد میں ڈالیں تو وہ سارے اس میں اچھی طرح سے ڈپ ہو جائیں اس لئے میں نے ڈیر کپ چینی اور ڈیر کپ پانی لیا ہے اور اب اس کو پکائیں گے مکس کریں گے جب تک چینی پانی کے اندر بہت اچھی طرح سے حل ہو جائے تو بس ہم نے اس کو بہت دیر تک نہیں پکانا ہے بس جیسے ہی چینی پانی کے اندر حل ہو جائے ہم نے اتنا ہی اس کو پکانا ہے اب میں نے اس میں آدھا چائے کا چمچ الائچی پاودر ڈالا ہے آپ چاہیں تو سابت الائچی بھی ڈال سکتے ہیں وہ پھر آپ شروع میں ڈال دیجئے گا جب آپ چینی ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو بند کر کے چولا اور ڈھک کے سائٹ پہ رکھ دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو دودھ کو پکا کے رکھا تھا وہ تھنڈا ہونے کے بعد کتنا اچھا گاڑا ہو چکا ہے بلکل کھوئے کی طرح سے بند چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آٹا چکی کا آٹا جو ہم روٹی بنانے میں یوز کرتے ہیں وہ اپنے اس میں ڈالنے ہیں آپ اس کی جگہ میدہ بھی ڈال سکتے ہیں اور دو کھانے کے چمچ میں نے آٹا ڈالا ہے اور ایک چوتھائی چائے کے چمچ سے تھوڑا سا کم بیکنگ پاودر اور ایک چوتھائی چائے کے چمچ سے تھوڑا سا کم بیکنگ چوڑا ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر ضرورت پڑے گی تو پھر تھوڑا سا آٹا ہم اس میں اور ایڈ کر لیں گے شروع میں اس کو چمچ سے ہی مکس کریں گے کیونکہ یہ بہت سٹکی ہے ہاتھوں سے چپکتا ہے تو شروع میں اچھی طرح اس کو چمچ سے مکس کر لیں گے بعد میں پھر ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے کریں گے ایک چائے کا چمچ یہاں پہ میں نے گھی لیا ہے دیسی گھی لیا ہے اور ہاتھوں پہ گھی لگاتے ہوئے ہم اس کو ہلکا سا گون دیں گے تاکہ اس کی سٹکی نیس جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اس میں میں آدھا کھانے کے چمچ آٹا ویڈ فلار اور ڈال رہی ہوں پھر اس کو دوبارہ سے مکس کر لیں گے تو بس اس طرح ہاتھ پہ گھی لگاتے ہوئے اس کو میں نے اس طرح سے کر لیا ہے تو اس کی سٹکی نیس کافی حد تک کم ہو گئی ہے پتیلی سے الگ کر لیا ہے اور پھر ہم اس کو اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے رول کریں گے تو ہلکے ہاتھ سے رول کریں گے ورنہ یہ ہاتھوں پہ دوبارہ سے چپکنا شروع ہو جائے گا اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے رول کر لیں گے اس طرح کرنے سے یہ ہوگا کہ برابر سائز کے ایکول سائز کے گلاب جمن بن کے تیار ہوں گے اس طرح سے کسی چمچ کی مدد سے چوری کی مدد سے آپ ان کو کٹ لیں برابر حصوں میں اس کے بعد اس میں سے ایک پیس لیں گے اور اس کو ہاتھ میں اچھی طرح سے پریس کرتے ہوئے اس کے بہت اچھے سے بول بنا لیں گے پریس کرتے ہوئے اس کے اچھے سے بول بنائیں گے بلکل سمودھ سے بول بنانے ہیں اس میں کریک اور لائنز نہیں ہونی چاہیے تو اسی طرح سے سارے بول ہم اس کے تیار کر لیں گے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا لیکن خیال رکھے گا آئل ہلکا گرم ہونا چاہیے اگر آئل تیز گرم ہو گیا تو آپ جیسے ہی اس میں گلاب جمن ڈالیں گے وہ اوپر سے اگدم سے ڈارک ہو جائیں گے اور اندر سے جو ہے وہ کچھے رہ جائیں گے اور اندر سے پھر جب آپ اس کو کٹیں گے تو اندر سے ایک ہارڈ سا بول رہ جائے گا تو اس لئے آپ نے ہلکے گرم آئل میں گلاب جمن ڈالنے ہیں اور اس کے بعد اس کو لو فلیم پہ ہی پکانا ہے لو فلیم پہ اس کو پکائیں گے تاکہ یہ اندر تک اچھی طرح پک جائیں اور اندر تک اچھی طرح سافٹ ہو جائیں لو ٹو میڈیم فلیم کے درمیانی آج پہ اس کو پکائیں گے اس طرح سے اس کو ہلا لیں گے شروع میں چمچ نہیں چلائیں گے ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے شروع میں اس طرح سے ہلایں گے اور بعد میں پھر چمچ کی مدد سے اس کو اُلٹتے پلٹتے ہوئے ہر طرف سے اچھا سا گولڈن براؤن کلر ہونے تک ہم ان کو فرائی کریں گے بہت ہی آسان ہے ان کو بنانا اور بہت پرفیکٹ آپ کے گلاب جمن بنیں گے یقین جانے بلکل بزار جیسے ہلوائی جیسے وہ بھی جو آپ اچھے والے گلاب جمن بزار سے خریدتے ہیں بلکل ویسے ٹیسٹ کے گلاب جمن بنیں گے بہت اچھا سا گولڈن براؤن سا کلر آ گیا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اور جو ہم نے شگر سیرپ بنا کے رکھا تھا اگر وہ تھنڈا ہو جائے تو دوبارہ سے چولہ آن کر کے اس کو گرم کر لیں اور میں نے اس کے نیچے چولہ آن کر دیا ہے اس کو گرم کر لیا ہے شگر سیرپ کو ہلکا سا چولے کی آنچ کھلی ہوئی ہے اور اب اس میں سارے گلاب جمن ڈال لیں گے اور اس طرح سے سب کو ہلا لیں گے تاکہ ہر طرف شگر سیرپ اچھی طرح سے لگ جائے اس کو گرم کر کے پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور اس میں ڈالنے کے بعد اس کا چولہ بند کر دیں گے اور ان کو ڈھک کے رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی کے ساتھ اور کتنی کم چیزوں میں اتنی کم کاؤسٹ میں اتنے مزیدار گلاب جمن بن کے تیار ہوئے ہیں میں آپ کو ابھی اس کو کاٹ کے بھی دکھاؤں گی آپ دیکھیں گا یہ اندر تک بلکل سوفٹ بنے ہوں گے جیسے کہ پاس دفعہ ہوتا ہے گلاب جمن بناتے ہیں تو اندر سے آپ کا کوئی ہارڈ بال رہ جاتا ہے بلکل بھی آسانی ہوگا اس کے اوپر سے ہم تھوڑے سے پسٹے دال کے گارنش کریں گے جب اس کو کاٹیں گے تو یہ اندر تک بہت سوفٹ ہوگا اور اندر تک اس کے جو شگر صرف ہے وہ ہوگا آپ دیکھیں گے بہت مزے کے بن کے تیار ہوں گے ابھی میں آپ کو اس کو کاٹ کے بھی دکھاؤں گے اس کا ریزرلٹ کتنا زبردست ہے اور صرف آدھا لیٹر دودھ میں آپ کے تقریبا درجن گلاب جمن گیارہ سے بارہ گلاب جمن بن کے تیار ہوں گے اور بہت ہی مزے کے بہت ہی زبردست کوئی بھی گیس نہیں کر پائے گا کہ آپ نے یہ گھر پہ بنائے تو اس طرح سے اس کو سرف کریں اوپر سے شگر صرف ڈال کے اور ابھی میں آپ کو اس کو کاٹ کے دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے سوفٹ ہیں اندر تک سوفٹ ہیں اس کے اندر بلکل بھی کوئی ہارڈ بال نہیں ہے گھٹلی نہیں ہے اندر تک سوفٹ ہیں اور اس کے اندر تک شگر صرف بالکل اچھی طرح سے ایبزورب ہو چکا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر والوں کو بنا کے سب کو خوش کریں دعائیں لیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ